بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید مہنگی کر دی گئی ہے عوام کی اکثریت کی معاشی حالت ایسی ہے کہ نوبت فاقوں تک پہنچ چکی ہے رمضان مبارک کی بھی آمد آمد ہے ہوگا کیا کیا بنے گا قوم کا کس طرح سے آگے بڑھا جائے گا معیشت کی بھی مکمل پکچر آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے عامر صاحب ایک طرف آئی جی پنجاب آج پریس ٹاک کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ثابت کر دیں گے کوئی بھی نو گو ایریا نہیں عدالت کو بتا دیا جائے گا دوسری طرف خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے مارنے کے لیے پکڑا کوشش کی جاری گرفتاری اس لیے ہے کل تک کے لیے معاملہ رک گیا تھم گیا آنے والے کل میں چند گھنٹوں کے اندر اور کیا ہوگا کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں پہلے تو یہ کل کا تو بعد میں سوچیں گے مگر یہ جو کل بچ گیا ہے وہ کہتے ہیں نا کان کے پاس سے گولی کا گزر جانا کل ایسے ہی ہے خدا کا شکر ہے کہ وہاں پہ بلڈ بات نہیں ہوا اور اتنی جو ایکسیسیف فورس یوز کی گئی اور وہاں پٹرول بام چل گئے اس کی گولیاں چل گئیں اور اس کے بعد جود آئی جی صاحب وہ اس طرح کی کہانی پیش کر رہے تھے کہ پولیس بچاری بڑی مظلوم تھی نہیں ہتی تھی اور یہ کتنے ظالم لوگ تھے کہ یہ ہمارے پر دیکھیں ہمارے ساٹھ لوگوں کو انہوں نے زخوی کر دیا چار زلوں کی پولیس تھی سارے لاہور کی پولیس تھی اسلام آباد کی پولیس تھی اور رینجرز تھی رینجرز کو انوالب کرنا بہت زیادہ خطرناک ہے ان کو بہرحال ان کی ایک سیکٹریٹی رہنی چاہیے وہ بارڈر کے اوپر آتے ہیں بڑی مجبوری کے اندر ان کو بلائے جائے تو بلائے جائے دیکھیں کراچی کے اندر بلدیاتی الیکشن میں انہوں نے فوجن امکار کر دیا تھا کہ جناب حاموس پہ شامل نہیں ہوں اور یہاں پہ ان کو بلائے گیا اور ان کو فرنٹ فوٹ پہ رکھا گیا تو اس سے وہ عمران خان صحیح کہتے ہیں کہ رینجرز کو عام آدمی کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی گئی اگر خدا نہ خواستہ گولیاں چل جاتی اور جو پٹرول بام چلا ادھر سے فورسز کی کوئی لوگ مر جاتے یا ان کی کوئی گولیوں سے کیونکہ صدیح رکھ کے چیل چلا رہے تھے بولٹ گنز جو چلا رہے تھے پلاسٹک والی ربر کی گولیاں تو وہ لگتی دی ڈیریکٹلی دونوں طرف سے کل ہونے کا تھا یہ تو تھا کل کل دس بجے تک بھی ابھی یہ ٹل گیا ہے کہ عدالت کا حکم ہے کہ جناب دس بجے تک نہیں کرنا پرسوں پیش ہونا ہے عدالت میں اسلام آباد میں عمران خان کو اب یہ کلیر نہیں ہے کہ کل دس بجے کے بعد کیا ہوگا پرسوں کے یہاں آنے تک اور وہ کیا ہونے تک کیونکہ اس کا کیا دوبارہ یہی ری پلے ہوگا اور یہ ری پلے ہوتا رہے گا کہ جب تک کہ کوئی خوفناک یہاں پہ حادثہ نہیں ہوتا بلڈ بات نہیں ہوتا لاشیں نہیں گرتیں کیونکہ کیونکہ آپ دیکھیں 82 کیسز ہیں عمران خان کے اوپر اور جن میں سے زیادہ تر جو ہے نا وہ جالی کیسز ہیں اور وہ بالکل بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے عمران خان کے دور بھی بنے ہیں مگر کافی سارے کیسز جو تھے نا وہ کرپشن کے یا ناب کے تھے یہ تو ایک بالکل ہی نظر آ رہا ہے کہ بالکل ہی جالی کیسز ہیں کافی سارے اور روز کی تین چار دو پیشیاں ہیں جو کہ ہم نہیں پاسیبل نہیں ہیں کہ ایک دن میں چار عدالتوں میں آپ جا رہے ہیں اور ایسا آدمی جس کی جان کو خطرہ ہے لائف تریکڈ ہے گولیاں لگ چکی ہیں اور کلیرلی ہے اور اگر خدا نخواستہ ان کو یا کسی اور بڑے لیڈر کو گولیاں لگ جاتی ہیں تو پاکستان میں آلڈی یہ کورام مچا ہوا ہے یہ ٹوٹل کیاس ہو جائے گا اس کا کوئی میکنزم نکالنا چاہیے یہ جو ٹھیک ہے عدالت کے حکم ہے عدالت کی حکم ادولی نہیں ہو سکتی مگر آپ میکنزم تو بنایا جا سکتا ہے اس کا طریقہ کار نکالا جا سکتا ہے کہ جناب کیا ایسا طریقہ ہے کہ ان کو عدالت میں لائے رہا جائے لائے نکہ موقع فراہم کیا جائے جس میں دونوں پارٹیوں کی تشفی ہو گورنمنٹ کی بھی تشفی ہو کہ ان کی عدالت کی ایکسیکیوشن کرے آرڈرز کی اور عمران خان کے لوگوں کی بھی تشفی اور تسلی ہو کہ ان کی جان محفوظ رہے گی اور یہ کوئی اترا مشکل کام نہیں ہے یہ بڑے رام سے گھنٹے کی میٹی کے اندر فیصل ہو سکتا ہے اب یہ گورنمنٹ بڑا گھنٹے کا نوٹس دے رہے ہیں کہ جی بڑا گھنٹے نہیں ہیں ان کے سامنے لاہور میں پورے چوبیس گھنٹے ہی ہوتا رہا اور زالت پھر بڑا گھنٹے دس گھنٹے چار گھنٹے یہ کیا بات ہے یہ بیاسی کیسز ہیں آپ ایک میکنزم بنائیں کہ جناب یہ اس طریقے سے ہوا کرے گا یہ لائے جایا کریں گے اور کیس کیا ہے کیس کیا ہے جس کے اوپر پورا پاکستان میں کل لاہور شہر آپ دیکھیں ڈیٹھ دو کروڑ کا شہر ہے وہ جنگ تھی آدھا شہر جو ہے وہ بند تھا اور اس کے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بغیر وجہ کے گھروں میں بچے بڑے ماسک پینے ہوئے پیر گیسے پولیس کے اپنے لوگ جو ہے وہاں پہ زخمی ہو رہے ہیں دے ہوش ہو رہے ہیں اور یہ یہ عدالت یہ کر سکتی ہے لازم ان پہ کر سکتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے اس کا طریقہ کار نکالیں کہ عمران خان کے لوگ کے بھی تسلی ہو کہ جناب ان کی جان کو جو خطرہ ہے وہ کیا چاہتے ہیں کس طریقے سے یہ آنا چاہتے ہیں یہ کہہ دینا کہ جی پولیس کے پاس آنا جو ہے یہ آج میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پولیس کے پاس وہ لائیں گے تو کسٹڈی ہماری جو ہے حالیہ ریکارڈ پولیس کا جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے جس طریقے سے سواتی صاحب کے ساتھ ہوا شباز گل کے ساتھ ہوا ہمارے بھائی عرش شہید کو تو شہید شہید ہی کر دیا گیا جو جو سلوک کیے جا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ اس کے بعد یہ بارال یہ کیس کیا جی وہ عدالت میں ان کو پیش کرنا ہے اور پیش بھی کس لیے پیش کرنا ہے توشا خرانہ جس میں ہر بندہ توشا خانہ توشا خانہ جو ہے یہ دعا کرنے چاہیے پی ڈی ایم کو کہ امران خان کو توشا خانہ میں مجرم نہ بنا دیا جائے کیونکہ ساری پی ڈی ایم فارغ ہو جائے گی یہ جو نئی لسٹیں آگئی ہیں اس کے بعد اگر امران خان اس کے اندر مجرم ملزم ٹھرائے جاتے ہیں تو ساری کی ساری پی ڈی ایم بچ جائے گی ان کو تو دعا کرنے چاہیے کہ اس میں یہ فسے نہ کوئی بچت ہو جائے بچت ہو جائے چلی لیٹ می ویلکم اس وقت ماہر قانون ابوزر سلمان نیازی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں تانکی سو مچ ابوزر ہمیں جوائن کرنے کے لیے جی ابوزر بہت بہت شکریہ ٹائم نکالنے کے لیے کیونکہ آپ ان سارے کیسز کو فالو کرتے رہے ہیں اور کئیوں میں آپ پیٹیشن بھی رہے ہیں اور وکیل بھی رہے ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی کل بارہ دس وجے تک معاملہ ٹیل گیا ہے کہ جی عدالت نے کہا ہے کہ پولیس ایکشن نہیں ہوگا اب پرسوں یہاں پہ عمران خان کو لائے جانا ہے جبکہ یہ تصویہ نہیں ہو پا رہا نہ گورنمنٹ رپوزیشن کر پا رہی ہے نہ انڈوریسٹیشن اس طرح کا کوئی سجیشن دے رہی ہے نہ پیٹی ای والے پیچھے ایٹ رہے ہیں اور عدالت بھی یہ اتنا مشکل کام ہے کہ یہ اس کا تصویہ کیا جا سکے دیکھیں آمیر صاحب پہلے تو سمجھیں یہ جو مقصد کیا ہے خان صاحب کی پریزنس جو کیس چل رہا ہے اس میں جو کافی کیس چل رہے ہیں جس میں پریزنس ریکوائرڈ ہے ان کو لیکن جو یہ توشہ خانہ والا کیس ہے اس میں وہ بلا رہے گیوں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فرد جرم آئید کرنی ہے خان صاحب کے اوپر وہ جس کو ہم چار شیٹ بھی کہتے ہیں آپ کو پراپر پڑھ کے بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ پہ الزام ہے آپ اپنے آپ کو گلٹی کہتے ہیں کہ نان گلٹی کہتے ہیں اب اس میں قانون کہتا ہے کہ آپ پہ چار شیٹ آپ کی پریزنس میں ہونی چاہیے لیکن وہ یہ نہیں کہتا فیزیکل پریزنس ہو یا ورچول پریزنس ہو اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا میشہ شفی کے کیس میں اس میں وہ کینیڈا میں بیٹھی تھی ہیں ان کو وہاں سے ویڈیو لنک کی ذریعے پرمیشن ہوئی کہ وہ اپنے کیس میں ایویڈنس کروا دیں تو آپ پوری دنیا کی عدالتیں جو ہیں وہ ٹکنالوجی سے آگے موف کر رہی ہیں ہمارے قانون شہادت میں بھی اور باقی پرویزنز آف لاو میں بھی اس طرح کی فیصلیٹی اویلبل ہے کہ آپ ٹکنالوجی یوز کر کے ایکسیس ٹو جسٹس اس کو آسان کر دیں تھوڑا سا تو میرے خیال سے اس میں اتنی لڑائی ہونی نہیں چاہیے آپ کو چارج فریم کرنا تھا ویڈیو لنک کی پرمیشن دے کے ان کو وہاں پہ چارج شیٹ کر لیں آپ نے جو بھی کرنا ہے بڑا آسان سا طریقہ یہ ایک بالکل میرے خیال سے غیر ضروری تنازہ کھڑا ہو گیا اس میں اتنا ایشو نہیں تھا اور اس میں دیکھیں آمیر صاحب یہ جو کیس ہے میں نے تو ایک ٹرم بنائی ہے کل کہ ایک بیٹ توشا خانہ ہے ایک گوڑ توشا خانہ ہے اب یہ کیس کیا ہے خان صاحب پہ کہ انہوں نے اپنے دیکلیریشن جو الیکشن کمیشن میں جمع کرانے تھے ایف پی آر اس میں تحائف نہیں لکھے تو کیا باقی جن کو توشا خانہ کی گفٹس ملے تھے انہوں نے لکھے ہیں آپ کی سٹیٹ جو ہے آپ کی جو ای سی پی ہے وہ دو سیم سیٹ اف فیکٹس کو ڈیفرنٹ ٹریٹ کر رہی ہے خان صاحب کے توشا خانہ کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے لیکن وہاں جتنے توشا خانہ کی گفٹ لیے گئے ہیں پچھلے بیس پچیس سال میں نائیٹین ایٹی ایٹ آن ورڈ سپیشلی ایٹی فائیو ان کو بالکل بھول گئے ہیں سارے توشا خانہ کی گفٹ دوزار سترہ کے بعد ہی میرے خیال سے ازاد ہونی دینی ان کو نا جب فرد جرم آئید ہونا ہے فرد جرم آئید کرنی ہے پھر ایویڈنس ہوگی اس کے بعد پورا ٹرائل چلے گا تو دیس اس آلسو پاسیبل ورچول اٹینڈنس پریزنس ورڈ یوز ہوا ہے آپ کے کوٹ آف کرمیل پروسیجر میں اور آپ کی کرمیل جورسپوڈنس میں وہ پریزنس فیزیکل بھی ہو سکتی ہے ورچول بھی ہو سکتی ہے الکل ایک اور دوسرا دیکھیں جنون ریزنز ہیں یا تو کہیں جی مجھے تھریٹ ہے میں کہہ دوں مجھے تھریٹ ہے کسی سے نہیں ماننا آپ کہہ دیں تھریٹ ہے کوئی نہیں مانے گا لیکن ایک بندہ جس کی اوپر تین دفعہ فائر ہو چکا ہے زخمی ہوا ہے وہ چار مہینے سے بیڈ ریسٹ چیئر ریسٹ پہ رہا بندہ اگر وہ کہہ رہا ہے مجھے جنون لائف تھریٹس ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے آپ کے لائفزز ہیں آپ جائیں کبھی کچہری میں آپ بلکہ جاتے بھی رہتے کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں تو آپ پہ کیسز ہوتے ہیں اکثر بیشی ہوتی ہے آپ کی تو وہاں پہ جائیں کتنا سیکیورٹی چیک ہے کوئی چیک بھی نہیں کرتا جو بندہ اندر چلا جائے کچھ بھی لے گئے میں اس میں ایڈ کروں کہ یہ ایک سابق وزیراعظم کی بات ہو رہی ہے کہ کسی دہشت گرد کی نہیں ہو رہی کوئی ڈاکوکلی نہیں ہو رہی ہے اور یہ کیس بھی جو ہے اس کی نیچر بھی بڑی ایک مشکوک قسم کی ہے تو یہ آپ کے لیال میں ایڈنسٹریشن کا قصور ہے گورنمنٹ کا قصور ہے اپوزیشن کا پی ڈی ایم کا جس طرح مریم میبی کہتی ہیں کہ جی میں نے دو سو پیشیاں جب تک نہیں ہوں گی ہمارے دل کو تھنڈک نہیں پہنچے گی یا یہ عدالت کا بھی لیپس ہے کہ وہ اس کو جس طرح کہا جا سکتا ہے دونوں پارٹیز کو کہ آپ تریقہ کار یا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ویڈیو لنک کی فسیلیٹی پروائیڈ کریں یا دونوں کو تریقہ کار نکالیں کہ جس کے ذریعے دونوں کی تسلی تشفی ہو جائے عمل درامت بھی ہو جائے اور ان کی سکورٹی کو بھی خطرہ نہ ہو دیکھیں اس میں دوسری پارٹی کی تو تسلی کی ضرورت ہی نہیں ہے نا جی اس میں کوئی دو پارٹیوں کو آپس میں لڑائی نہیں چل رہی اس کیس میں ایک سائٹ پہ آپ کے سٹیٹ ہے ایک سائٹ پہ آپ کا ایک سٹیٹ کا سٹیزن ہے اور وہ ایکس پرائم منسٹر بھی ہے تو آپ نے دیکھیں اکیوز جو ہوتا ہے یہ سٹل پرنسپل آف لاؤ ہے آپ نے اس کو ساری فسیلیٹی دینی ہے جب تب وہ گلٹی پروو نہیں ہوتا خان صاحب کا گلٹ ابھی پروو نہیں ہوا یہ تو ابھی کیس چل رہا ہے کل کو جب دیکھیں گے اس کیس میں کتنی جان ہے پتہ چلے اس میں تو موسٹ چانس یہ ہے ایکوٹل کا کیس آئی ہے کیونکہ کیس تو بنتا ہی نہیں ہے ایسی پی کے لاؤز وہ بات کی ڈیبیٹ ہے وہ ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں تو لیکن مین ایشو یہ ہے کہ سیریس لائف تھریڈس ہیں اس کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ ایکس پرائم منسٹر بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اٹیک ہو چکا ہے پاس میں پریسیڈنٹ ہے آپ کے پاس یہ دیکھیں راجیف گاندی کا کیس تھا جو ان پر دھریٹ تھا سارا کچھ تو نائیٹی سیکس میں سپریم کورٹ میں ایک کیس آئے انڈیا میں ہیں اس میں سپریم کورٹ کہتے ہیں آپ ایکس پرائم منسٹر کے لائف کو جو ہے نا وہ فریولیس لی نہیں لے سکتے سیریس لی نہ ہوتا ہے ہم ایک لیڈر خو چکے ہم بار بار لیڈر نہیں خو سکتے دیکھیں آپ تانہ دیتے ہیں کہ جی آپ بہادر نہیں ہیں بہادر ہونے میں اور بے وکوف ہونے میں فرق ہوتا ہے اس وجہ سے میرے خیال سے عدالت کو بھی تھوڑا کریٹیو ہو سکتی عدالت اس میں بالکل ورچولی چارج فریم ہو سکتا ہے کوئی اس میں کباہت نہیں ہے قانون میں آپ کے گنجائش ہے لیکن ریجڈ ایٹیٹیوٹ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو خان صاحب نے پیٹیشن فائل کی اس میں میں لوئیر ہوں ان کا اس میں کیا ڈیمائنڈ کی انہوں نے کہا یا میرے ویڈیو لنکی مجھے پرمیشن دی جائے سارے کیسز میں یا مجھے آپ میرے سارے کیسز کنسولیڈیٹ کر کے جوڈیشن کامپلیکس میں کر دیں ایک ہی بیلڈنگ کے اندر ہوں تاکہ سیکیورٹی تھریٹ ایک تو مجھے ہے ساتھ میرے جو لوگ آتے ہیں ان کی لائف بھی انڈر تھریٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے کوئی دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دی جو عدالت کیا ہے عدالت فیصلے تو کرتی ہے لیکن وہ آپ کے جو آئینی جو حق ہیں حقوق ہیں خاص کر جو رائٹ ٹو لائف آرٹیکل نائن میں اس کی زامن بھی ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ آپ کا سپریم لو آف دی لینڈ ہے اس جو جیسے عدالت کو یہ اس کی مماسلت جو ہے وہ عرشت شریف آپ کے اور ہمارے دوست عرشت شہید کی شہید کی جو ہے ان کا بھی exactly اس طرح کیا جا رہا تھا کہ مختلف قسموں میں اور پروونسز کے اندر کیسز کیے جا رہے تھے اور جب وہ چمن میں کیا گیا تھا ان کو ایک فون کیا گیا تھا جو کہ انہوں نے میرے سے مرموم نے ذکر کیا تھا کہ فون یہ آیا ہے کہ جب بیٹا جب یہاں آوگے تو بچ کے تو نہیں واپس جاؤگے تو یہ بالکل اس کا اور الزام جو یہ دے رہے ہیں بزدلی کا وہ ماشاءاللہ خود دو سال سے یہاں سے اپسکونڈر ہیں مگر میرا میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ آج جو آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی اس سے یہ لگ رہا تھا کہ پورے چار زلوں کی پولیس رینجرز اسلام آباد وفاق کی پولیس وہ سارے بڑے مظلوم لوگ ہیں اور جو عوام جو تھے وہ بڑے ظالم صفاق تھے جنہوں نے ان کو مارا ساڑھ لوگوں زخمی کیا اور وہ جو ورکر تھا وہاں پہ پی ٹی آئی کا وہ بہت انہوں نے مظالم ڈھائے وہ ترشت گھر وہ ترشت گھر تھے سارے دیکھیں کہ آمیر بھائی ایک نا کانون میں پرنسپل ہوتا ہے پرنسپل پرپورشنیلٹی کہتے ہیں اس کو آسان لفظ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی مکھی مارنی ہے اس کو آپ نے وہ مکھی مارنے والے اس سے مارنا ہے آپ نے اس کو توپ سے نہیں مارنا تو اس وجہ سے آپ اتنی زیادہ پولیس کسی کیا اس کے انٹرنیٹشلت الکایدہ کے ساتھ لنک جس سے اس کو ریس کرنے جا رہے تھے کہ آپ کو بڑا بیک لیش جانا تھا وہاں سے فائرنگ ہو نہیں تھی وہاں سے بوم چلنے تھے پتہ نہیں کیا ہونا تھا تو بالکل جی انسینٹی تھی ٹوٹل پولیس کی طرف سے اور رینجرز کی جو بات کر رہے ہیں آپ رینجرز کا قانون کیا ہے رینجرز آرڈنس نائنٹین ففٹی نائن کا اس کا پریامبل پڑے نا وہ کیوں بنی تھی تو مانٹین لائن آرڈر ان دو بورڈر ایریاز کیا زمان پارک شفٹ ہو گیا بھاگا پہ یا زمان پارک شفٹ ہو گیا وہ سنکیانگ میں چائنہ کے بورڈر کے ساتھ یا چمن پہ شفٹ ہو گیا بورڈر کے ایریاز کے آپ کے کہ رینجرز کو اتنی ضرورت پڑ گئی آپ کو کہ آپ نے لائن آرڈر مانٹین کرنے کے لیے رینجرز کو بھی عوام کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا اتنی زیادہ پولیس اور صاحب میں قانونی طور پر یہ بتائیں کہ قانونی طور پر بتائیں کہ کسی کو گرفتار کرنے جائیں خاص طور پر اگر سابق وزیری آزم ہو اور وہاں پہ لگے کہ مجمع کٹھا ہو گیا اور مشکل ہے تو ان کے پاس لیکل ریکورس یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ عدالت کو وہ آکے بتائیں تھی وہ ہمیں گرفتاری نہیں دے رہے آپ اس کو ان کو اشتیاری ڈیکلیئر کر دیں جو عمر جی عدالت ایکشن لے آپ نے آپ نے میرے موں کی بات چھین لی ریکورس جو ہوتا ہے نا لیگل دیکھیں اسلام بات پولیس سے پوچھیں کہ پچھلے کوئی سو آرڈر نکالیں جس میں نون بیلے پر وارنٹ نکلے ہو تو آپ اس میں کیا کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا ہوگا جب نہیں ہے اگلے کی روٹے کلیئر کر دیتی ہے اس کے بعد جا کے جنگ نہیں کرتی پولیس کہ ہم پورا پولیس مقابلہ کریں گے بلکل چار جلوں کی پولیس لے کے جائیں گے اور ایسے لگے گا جیسے کوئی جنگ کا سماہ ہے کوئی بیٹل فیلڈ ہے یہ ایسے کبھی بھی نہیں ہوا صاف پتہ لگ رہا ہے بدنیتی ہے ایکسٹرینیس ریزنز ہیں کہ یہ اریسٹ انہوں نے ان کو شوق نہیں ہے کہ عدالت کی بڑی ان کو حرمت کا شوق چڑھا ہو ہے کہ ہم نے عدالت کا آرڈر ایمپلیمنٹ کرانا ہے کہ آپ مجھے بتائیں امیر صاحب اگر اٹھارہ کو کیس لگا ہوئے تو چودہ کو ریسٹ کیوں کر رہے ہیں آپ نے گر پیش کرانا ہے تو تین دن کہاں رکھیں گے آپ یہ بہت بڑا سوال ہے اس کا جواب نہیں ہے کیونکہ جیل میں تو آپ رکھ نہیں سکتے جیل میں تو تب جاتے ہیں جب آپ نے ڈیل کینسل ہوتی ہے تو آپ نے اپنے کسٹڈی میں رکھنا ہے پولیس کسٹڈی میں ہو گئے نا وہ کائنڈ فیزیکل ریمانڈ ہو جائے گا تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے ان کو کسی کے حوالے کرنا ہے آپ نے کسی ایسے ان لوگوں کو دینا ہے جو رات کو مارکتیں پیٹتے ہیں پھر صبح آپ کو واپس کر دیتے ہیں جہاں تک ارشد شریف کی آپ نے بات کی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ نے جتنی ایف آئی آئی کاٹ دیا خان صاحب ہر پیششی بھی کیسے جائیں اسی ایف آئی آ رہے ہیں اسی مقدم میں ہر دن میں چار مقدموں میں پیش ہوں گے یہ قانون ملک میں رول آف لاؤ ہوتا ہے رول آف من نہیں ہوتا لاؤ آف جنگل نہیں ہوتا آپ نے قانون کے مطابق چلنا ہے کیونکہ اس وقت ابیوز آف پاور ہے پرچے اپنی مرضی منشاہ کے مطابق ہو رہے ہیں ارشد صاحب کیوں پاکستان سے باہر گئے تھے اور یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت جو ہے اس وقت الیکشن سر پہ آ گئی ہیں اور وہ پاکستانی سب سے بڑی بہتحال پارٹی کے لیڈر بھی ہیں اور وہ الیکشنز کو بھی انہوں نے اوور سی کرنا ہے اور ان کے بندے بھی پکڑے جا رہے ہیں میں ذرا آپ کو بتا دوں تھوڑا تھا جو بھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ کوئی ٹی ٹی پی الکائدہ کے کوئی لوگ تھے وہاں پہ آج پریس کالفرنس کے اندر یہ بڑا اعلان کیا گیا کہ جی آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پہ جو ہے ایک ٹی این ایس ایف تحریک نفاظ شہر رہیت محمدی کا ایک آدمی ہم نے پکڑا ہے جو کہ جیل میں رہ کے آیا وہا ہے وہ تاثر یہ دیا گیا کہ جناب کے بہت بڑے ٹی ریسٹ وہاں تھے تو ہم نے ان صاحب سے رابطہ کیا جن کو پکڑا ہے ان کا نام اقبال خان ہے اور یہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں وہ گیرہ سال جیل کارٹ کے آئے بھی ہیں اچھا اب یاد رہے کہ یہ جو تحریک نفاظ شریعت محمدی تھی اس کے بنانے والے اور اس کے استادزہ میں وہ اور ابھی بھی وہ لوگ میاں نواز شریف صاحب کے مشیر ہیں ہم خود ہمارے جیسے لوگ بہت زیادہ ان کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت سوات کے اندر ظلم کیا اور بلکل ان کی وہ کئی کنڈول نہیں کیا جا سکتا مگر اس طرح کے کافی بہتاشا لوگ سینکڑوں لوگوں کو پھر بعد میں معافی دے دی گئی اور وہ لوگ سرکار میں بھی ہیں اور ان صاحب نے ان کا کہنا ہے ان سے ماری بات ہوئی انہیں کہہ دی ہم نے میں نے الیکشن لڑا ہے الیکشن کے لیے کلیرنس ملتی ہے اور وہ ساتھ میں جو ہے انہوں نے کہا جی میں ریسنٹلی بھی جوائن کیا تھا اور جو ہے میرا کوئی مجلس طرح کے پیٹ کیا گیا کہ بغیر ثبوت کے وہ ٹیرررسٹ ہے کہ جی وہ وہاں پہ اظاہر ہے وہاں پہ ایک جو پٹرول بم پھیکا گیا وہ بہت پترناک سے چوہ آتی مجلس طرح کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے جب آپ اس طرح کی رسک لیں گے اتنی ایکسیسیف فورس یوز کریں گے اور اتنا بڑا کراؤڈ ہوگا تو فرض کریں کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے دشوان ملک شرارت کر سکتا ہے بیچ میں سے کوئی پارٹی کا شرارت کر سکتا ہے تو یہ تو رسک پرمننٹ رسک ہوتا جارے گا دیکھیں مامر صاحب پہلے بات تو یہ ہے اگر کوئی کسی ٹیررسٹ اورگنیزیشن کا بینڈ اورگنیزیشن کا ممبر تھا اس کو اس نے کوئی فینس کمٹ کی ہے اس کی سزا مل گئی وہ سزا کارٹ کے جیل سے باہر آ گیا تو آپ اس پہ سٹگما نہیں لگا دیں گے کہ پوری زندگی کے لیے تو مجرم نہیں ہوئی وہ الیکشن لڑا ہے اس کے بعد سوری میں آپ کے بات کر دوں اس کی کنوکشن نہیں ہوئی گیانہ سال میں بھی کنوکشن نہیں ہوئی اور وہ اس کو الیکشن لڑا اس کے بعد اس نے وہ کسی پارٹی کو جوائن بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کا آئینی حق ہے اگر وہ کسی پروٹیسٹ میں جانا چاہتا ہے تو اس کا آئینی حق ہے اگر آپ جیل میں رہے ہو تو آپ کے آئینی حقوق ختم ہو جائیں گے سلب ہو جائیں گے ایسے نہیں ہوتا آئینی حقوق ہر پاکستان کے شہری کی ہیں اور میں بات کر رہا تھا عشد صاحب ایک بات کر دوں عامر صاحب دیکھیں آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے عرشد شریف کتنا بہادر تھا اس پہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پاکستان سے کیوں گیا تھا وہ اس وجہ سے پاکستان سے گیا تھا کہ آپ کو یہ ریسٹ کر کے آپ کی جو عزت ہے آپ کی جو آپ کا جو ڈرائی ٹو ڈگنیٹی ہے یہ اس کو مجرور کرتے ہیں عزتدار آدمی کبھی پرداشت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا جو عزم سواتی صاحب کے ساتھ کیا گیا شباز گل صاحب صاحب کے ساتھ کیا گیا یہ جو ووڈز ہوتے ہیں آپ کی روح کو لگتے ہیں جا کے آپ کا جسم تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن آپ کی روح ٹھیک نہیں ہوتی اگر آپ دیکھیں شباز گل صاحب ابھی تک ریکاور نہیں کر پا ہے یہ سائیکلوجیکلی آپ کو ڈینٹ کرتا ہے تو اس وجہ سے کوئی غیرت مد انسان نہیں چاہے گا کہ اس کی جو ہے وہ جس طرح ہو رہا ہے اس ملک میں پچھلے نو مہینے سے تماشا ریسٹ ہوتا ہے بندہ اس کے بعد ایف ای آر ریکارڈ پہ آتی ہے کہ ہم نے اس وجہ سے ریسٹ کیا ہے اس کو برکھا جاتا ہے کسی انون جگہ پہ اس کو مارا پیٹا جاتا ہے اس کو ننگا کیا جاتا ہے کیا یہ ملک ہے اس طرح کے پرچے کوئی بندہ برداشت نہیں کر گا کوئی بندہ نہیں چاہے گا کہ میں جیل میں جاؤں آپ قانون کے مطابق کروائی کریں ریسٹ کریں آپ پھر کوٹ سرے مان لیں چوبیس گھنٹے کا اس کے بعد پتہ ہونا چاہیے اگلا بندہ کہاں بیٹھا ہوئے اور اس کے بعد آپ اس کو پیش کریں اور اس کو جوڈیشل کریں یہ طریقہ کار ہوتا ہے لیکن جس طرح law of jungle اس ملک میں چل رہے کوئی بندہ نہیں چاہے گا میں جیل میں جاؤں کیونکہ جیل میں قانون نہیں جنگل کا قانون چل رہے وہاں پہ سید ٹھیک ہے عبدالر صاحب آئی گئے جو آپ نے بات کی ہے اور خان صاحب کے اوپر جو اسی سے زیادہ مقدمات ہے بیاسی پیچاسی کے قریب ان کی تعداد پہنچ چکی ہے سنچری ہونے کے قریب ہے آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی موزز عدلیہ کی طرف سے یہ ریمارکس آئے تھے کہ پاکستان کے اندر یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے جس کا جان دل کرتا ہے موٹ ہاتا ہے وہاں پہ ایف آئی آر وہاں پہ پرچا کٹوا دے تا کسی بھی شخص کے خلاف تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ موزز عدلیہ کو خان صاحب کے معاملے میں دوبارہ سے اپنے ریمارکس کو بیان کرنا پڑے گا بتانا پڑے گا ایک ہمیں ایک لائن لینی پڑے گی کہ پہلے بھی یہ کہا گیا اب بھی یہ کہہ رہے ہیں مگر اس کے باوجود یہ سلسلہ کیوں جا رہی ہے اس میں تو صرف عدلیہ ہی اپنا برول پلے کر سکتی اور تو کوئی دوسرا ادارہ باقی نہیں رہا دیکھیں حکومت وقت تو یہ انٹیرم گورنمنٹ وہ تو کسی کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں صاف پتہ لگ رہا ہے تو اس وجہ سے اگر یہ پریکٹس آپ نے روک نہیں ہے میں اپنے ڈانوے آرٹیکل میں کوئی تین ہفتے پہلے یہ لکھ چھکا ہوں سپریم کورٹ اور پاکستان کو سو موٹو لینا پڑے گا اور یہ جو سائملٹینیس پروسیکیشنز ہوتی ہیں کہ ایک میں نے بیان دیا پورے پاکستان میں پرچے کٹنا شروع ہو گئے ہیں اس کو بند کرنا پڑے گا ہمارے پڑوس میں انڈین سپریم کورٹ ہے وہ کہہ چکی ہے ایسے مقدموں میں وہیں ایف آئی آر ہوگی اور ایک ہوگی جہاں پہ وہ بندہ شہری ہے جو اس کا دو مسائل ہے اس کے علاوہ کہیں ایف آئی آر نہیں ہو سکتی تو اس وجہ سے یہ ہمارے جو آئین کی زامن ہے ہمارے بنیادی حقوق کی زامن ہے وہ ہے ہماری سپریم کورٹ اس کو انٹرفیئر کرنا پڑے گا اور ایک آرڈر پاس کرنا پڑے گا جس میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ تماشا ختم ہونا چاہیے اور ایف آئی آر کٹ نہیں ہے تو ایک ہی کٹے گی اس کے علاوہ ایف آئی آر نہیں کٹے گی یہ ہماری جو ڈائی ٹو ڈگنٹی ہے رائٹ ٹو لائف ہے فریڈوم آف مومنٹ ہے ہر طرح کے بنیادی حقوق ہے اس کے اوپر ایک تھپڑ کے مترادف ہے سپریم کورٹ انٹرفیئر کرے گی تو یہ بند ہوگا اس کے علاوہ اس نے بند نہیں ہونا اب بزر بس آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے اور ہمارے دوست عرشت شریف شہید جو تھے یہ اسلامت ہائی کورٹ نے بھی جب ان کے پورے پاکستان میں ان کے خلاف پرچے کیے جا رہے تھے اور اس طرح کی بیسز کے اوپر ہی ایک بڑی فلمزک قسم کی جن کے کئیوں کے تو آج تک نام ہی نہیں پتا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کشنافت نہیں ہے وہ پیش ہی نہیں ہو رہے سوائے کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اندر کراچی میں ایک ایسا چو صاحب کا بیان آیا ہے مگر اسلامت ہائی کورٹ نے یہ سارے کیسز کلپ کیے تھے اور منع کیا تھا کہ جناب اس طرح پورے پاکستان میں نہیں ہوگی تو اس کے باوجود خیر ہمارے دوست کی جان نہیں بچ سکی مگر یہاں پہ عمران خان کا ابھی یہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جی یہ ڈیوڈیشنل کمیشن میں کر لیں یا اس کو آپ ویڈیو لنک کے ذریعے کر لیں یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ امکان اس بات کا کہ عدالت اس طرف جائے گی دیکھیں اگر آپ نے کسی کے جو آئینی حقوق ہیں بنیادی حقوق ہیں اگر عدالت نے اس کا تحفظ کرنا ہے تو عدالت کو جانا چاہیے عدالت جائے گی نہیں جائے گی دیکھیں حامد میر صاحب یہ میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا وہ عدالت میں فیصلہ کرنا ہے لیکن اگر میری نظر میں تو عدالت کو برکل جانا چاہیے کسی کی زندگی جو ہوتی ہے وہ مزاق نہیں ہوتی خاص طب جس پہ خاص کا جب اس پہ اس کو سیریس تھریٹس ہوں اور اس پہ ٹائک ہو چکا ہو تو اس وجہ سے عدالت وہ بھی سب سے لارجسٹ فیڈرل پارٹی آپ کے ملکی ہو اس کا پولیٹکل لیڈر ہو اس کا ہیڈ ہو چیئرمن ہو تو عدالت کو اس چیز کو بالکل مدنظر لکھنا چاہیے اور اگر اس طرح کی فیصلیٹی وہ عدالت دے سکتی اس طرح کا آرڈر پاس کر سکتی ہو تو عدالت کو بالکل آرڈر پاس کرنا چاہیے کیونکہ جو عدالتیں ہیں وہ ہی ہماری زامن ہیں یہ جو اگزیکٹیو مشینری ہے ملکی اس وقت sorry to say وہ بالکل اپنی مرضی سے کام نہیں کری وہ کسی کی منشاہ اور کسی کی من کے مطابق کام کری نہ وہ آئین کی پرواہ کر رہی ہے نہ اس ملک کے قانون کی پرواہ کر رہی ہے وہ بالکل اپنے ونس پہ چل رہی ہے کسی کے مجھے نہیں پتا کس کی بات میں آ رہی ہے لیکن صاف پتہ لگ رہا ہے کہ ایک پولیٹکل لیڈر کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اس کی سلائیڈ کو سیریس سریٹس ہیں جس کو مزاق بنایا جا رہا ہے اور ہمیں اس طرح کی میرے خال سے بالکل اس کو سیریس لینا چاہیے اور عدالتوں کو یہ اس چیز سے سینسٹائز ہونا پڑے گا سینسٹائز ہوئیں گی عدالتے تو پھر اس طرح کا فیصلہ آئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو سو مچ ابوزر سلمان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ابھی ہم بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں مگر جب بریک سے واپس آئیں گے ابھی کچھ گفتگو پاکستان کے سیاست اور خانصہ طور پر عمران خان صاحب کو لے کر کرنا باقی ہے وزیراعظم شہباشی صاحب نے جو پیغام دیا ہے باوجود اس کے تنقید بھی شدید کی مگر مل بیٹھنے کی دعوت بھی دی اس کے اوپر مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بڑا ثانیہ ہو جاتا ہے اگر کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو کون سا ادارہ یا کون سی جماعت یا کون سی شخصیت اپنے کندوں پر اس سانحے کا بوجھ اٹھائے گی بریک سے واپس آکے ہمارے ساتھ رہیے گا بات کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پیغام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے آمیر صاحب گولڈن جوبلی تھی سینٹ کے خصوصی جلاس تھا شہباشی صاحب نے جب خطاب کیا تو انہوں نے ویسے تو خان صاحب پر خوب تنقید کی کہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کے لیے ریاست کے لیے مل بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں جی میں ان کی شہباش شریف صاحب کی تقریر پر بھی آتا ہوں مگر میس ہو گئی اعتضاد احسد صاحب کی کل سپیچ اور ہم آج ہمیں دکھانے چاہیے تھے اس کے جو ہے انہوں نے جو نقشہ دکھایا ہے سٹیٹ آف دی افیرز کے سجدر جا رہے ہیں جس طرح سے ادارے بدنام ہو رہے ہیں خاص طور پر پارلیمنٹ اپنا رول نہیں ادا کر رہی ہے وہ خوفناک تھا بہت بہت اچھی تقریر تھی ان کی اور اس کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے شہباش شیف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب وہ مل جولنے کے لیے ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے کی بھی ٹویٹ آئی ہے ان کی کہ پاکستان کی ترقیب فاعدات اور جمہوریت کے لیے میں کسی قربانی چاگریز نہیں کروں گا میں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس جانے میں ہر قسم کا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں اب کہنے کو لگتا ہے کہ دونوں کی طرف سے یہ جسچر آیا ہے مگر سوال یہ ہے کن شرائط پر میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی بھی وہی شرائط ہیں کہ آپ نیشنل اسمبلی کا الیکشن جو ہے نا کیونکہ میرا خیال ہے کسی صورت میں بھی وہ سبائی سمیو کے الیکشن جو کے سر پر اب تقریباً آ گئے ہیں الیکشن شیڈیول الاناؤنس ہو گیا اب اس کو وہ کینسل کریں گے ہاں وہ تیار ہوں گے کہ اگر اس پہ وہ کیا جائے اگر یہ باقی پیڈیا مان جاتی ہے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر میرا پندرہ بیس دن کی پہلے وہ کہتے رہے ہیں کہ ایک مہینے تک کی میں کوئی جائش دے سکتا ہوں اور اس سے پہلے وہ کافی دفعہ کہا کہ کٹھے مل کے یہ والے سارے ری الیکشن کرتے ہیں دیکھیں نا پہلے عمران خان کے اوپر یہ شک تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ سیلیکٹڈ ہے پھر ان کے مطلق کہا جاتا ہے کہ یہ ایمپورٹڈ ہیں تو پھر اس کا فیصلہ الیکشن ہی تھا نا تو انہوں نے جب نہیں وہ ضد کی اب یہ چیز آگئی ہے تو یہ لفاظی ہے مگر خطرناک بات یہ ہے کہ عمران خان کی ٹون میں جو پہلے بڑے رسٹرینٹ تھا ایک بڑا احتیاط سے بات کر رہے تھے وہ نئی فاجی کی عادت کے مطلق جو ہے وہ اب اس میں تھوڑی سی سختی آنی شروع ہو گئی ہے فرزامپل انہوں نے جو کل ٹویٹ کی ہے کہ یہ خطرناک بات ہے اب یہ ان کا بہت سخت الفاظ میں انہوں نے دیریکٹلی ان اسٹیبلشمنٹ کو ان کی نیوٹرالیٹی کا بھی کیا ہے اور اس کے آج جو صافیوں سے بھی بات کرتے ہوئے اور انہوں نے جو باقی تقریریں بھی کی ہیں انہوں نے اس کے بسال اس کو سبسٹانشیٹ کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ جناب جس طریقے سے میرے اوپر یہ سی کیسز ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ لڑائی کی جارہی ہے جس طریقے سے گران گورنمنٹس حرکتے کر رہی ہیں اور پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو ان کا یہ سبسٹانشیٹ انہوں نے کہا جی چی کرتی ہے کہ یہ اپنے سر پہ نہیں کر رہے کوئی ان کو کر رہا ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ یہ رسٹرین جو ختم ہوتا جا رہا ہے آگے ہم نے دو چار پانچ سال دیکھے جس کے اندر بہت زیادہ سیول ملٹری کانفرنٹیشن رہی اور ابھی تو فیشن مان گیا جنرل باجر کے جانے کے بعد یہ ہے تو نہیں قیادت کے ساتھ بھی یہ کانفرنٹیشن شروع ہو جاتی ہے میں آگے بڑھتی ہوں مگر آپ کی بات کوئی مکمل کر دوں کل انہوں نے انچہ انٹرویو دیا آمیر صاحب بی بی سی کو اس میں انہوں نے یہ صاف الفاظ میں کہا ہے کہ لندن کے اندر بیٹھ کے جو وعدیں کیے گئے تھے میرے حوالے سے ان وعدوں کی تقمیل ہو رہی ہے میں آگے مزید نہیں بڑھوں گی اس حوالے سے کافی سخت بات انہوں نے کی دی میں بھی نہیں اس کو دورانا چاہوں گا خیال ہے کہ کچھ گارنٹیز دیکھ کے جو ہے نا کچھ لوگ کو لائے گیا تھا سو ان کا یہ الزام ہے پکچر آنے والے دن میں کلیر ہو جائے گی اینہو آپ مالک صاحب کے شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے آمیر صاحب تو مالک صاحب کے شو میں میں کہوں گی ایک درف انت نہیں ہے درف انت نہیں وہ چھوڑی گئی کہ جی پریزیڈنٹ نے اسٹیبلشمنٹ کو اپروچ کیا تھا کہ اس پورے معاملے میں جو کچھ زمان پارک میں ہوا تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں آپ سائیڈ پہ رہنے دیں ہم اس میں انوالڈ بھی نہیں ہو جاتے گا ہم سیاست میں انوالڈ نہیں ہونا چاہتے یہ دروست ہے یا درف انت نہیں ہے یہ پہلے تو یہ فیصل باردہ صاحب نے کہا فیصل باردہ صاحب کا آج کل جو 24 اور ایک ہی جوٹی رہ گئی ہے کہ جب سے وہ وزارت سے اور پارلیمنٹ سے فائرگ ہوئے ہیں وہ روز یہ کاری درف انت نہیں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کریڈبل اگر ہے اگر یہ ایسا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے پریزیڈنٹ کی جو لیک ہوئی ہے مبینہ آڈیو تو اس میں بھی انہوں نے ان خرچات کا اظہار کیا ہے کہ جناب پٹرول بم وہاں پہ چل رہی ہے یا یاسمین آشی صاحبہ کے ساتھ اگر مبینہ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے گو کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ پریزیڈنٹ کی بھی اگر ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور پبلک ہو رہی ہے تو پھر اللہ خیر کرے کہ بدا نہیں پیچھے کہ کیا رہ جاتا ہے آگے ویسے ماشاءاللہ پریزیڈنٹ کی آفیس کی جاوے نیشنل سکورٹی کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں وہ بھی لیک ہوتی رہی ہیں مگر اس میں بھی ان کا سٹانس یہ تھا کہ پرخان صاحب کو روکا جائے تو اگر وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ درمیان میں کسی طریقے سے پہکے کچھ تو کچھ فیصلہ ہو جائے آپس میں امن و امان ہو جائے رولز آف انگیجمنٹ تاہ ہو جائے تو یہ کوئی بوری بات نہیں ہے باقی یہ اب کہہ دنا کہ جی وہ بالکل عمل دخل سیاست میں نہیں ہے تو شوہد یہ شو نہیں کر رہے یہ نگران حکومت میں محسن نقوی صاحب میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر یہ والی چیزیں کی جا سکے اور جس کے سب کے کام ہو رہے ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں یہ کنفرنٹیشن آگے بوری شکل لینے لیکن جا رہی ہے خدا نہ خاصتہ اور بڑی تشویشتاک باگتا ہے ایک آخری سوال پھر میں بریک کی طرف جاؤں گی مشکل فیصلوں کا شہباشی صاحب نے کہا کہ مشکل فیصلوں کا بورٹ ڈائریکٹ عوام پر ڈال رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے مگر انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت یعنی کہ خان صاحب کی حکومت فاشسٹ طریقے سے نیاب قوانین کو آرڈیننس کے ذریعے تبدیل کیا یہ کیس تو خود خان صاحب ان کے پارٹی لے کے عدالت میں چلی گئی ہے تو ان پہ کس طرح سے فاشسم کا یہ الزام لگایا جا سکتا ہے وہ ان پہ تو کیا جو ہے آپ کو بتا ہے نیاب کی جو نئے لگائے گئے میں ہیں بڑھ ساب بڑھ ساب جو لگائے میں ہیں نوید احمد بڑھ ساب وہ پہلے ان کے نظیر بڑھ ساب نظیر بڑھ ساب جو پرائم نیسٹر تھے اور گلانی صاحب ان کے لپٹی بلیٹی سیکٹری تھے تو ان کے اختیارات جو بڑھائے گئے ہیں کیا بڑھائے گئے ہیں ان کے اختیارات یہ بڑھائے گئے ہیں کہ پہلے یہ جو پچاس کروڑ سے نیچے سیلنگ والے تھے کیس وہ ختم نہیں تھے ہوتے وہ عدالتوں میں جاتے تھے اب ان کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ کوئیش کر سکتے ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ نکالا گیا ہے کہ وہ جو تھا کہ وہ کیسز کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے وہ سیدھا سیدھا محل اف آئی ڈی ہے اور یہ فیصلہ عدالت بھی ہو رہا ہے سب کے پیچھے چاری شہصد کے پیچھے اس وقت وہ جو نیپ ترامیم کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر خیس ہے جو حملے کیے جاتے ہیں روز عدالتوں کے اوپر جو کہ چل رہا ہے وہ سارا کے سارا اس سے لنٹ ہے جن کی جان اس توتے بھی ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے اب یہ بریک کی طرف چل رہے ہیں جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پہلے ہی پوری قوم پریشان تھی کہ مہنگائی کے اس بورٹ کو کس طرح سے ہر کوئی اپنے خاندان کا ہر سربرہ اپنے کندوں پر اٹھائے گا رمضان المبارکی یہ بھی آمد آمد ہے اس پورے سیاسی ہنگامے کے اندر بڑی خاموشی سے رات بارہ بڑیے کے قریب ایک خوفناک واردار ڈال دی گئی ہے سننے میں لگتا ہے صرف پانچ روپے مگر یہ پانچ روپے کن کن لوگوں پر کتنے بھاری پڑیں گے بریک سے واپس آکے ہم بتائیں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدیت کہیں گے آمد صاحب یہ پانچ روپے جو واردار ڈالی گئی میں کہوں گے ڈاکے ڈال رہے ہیں واردار تھے چھوٹا لفظ ہے ڈاکے ڈال رہے ہیں مجھے تو بڑے بھاری پڑ رہے ہیں عوام کو بھی آپ بتائیں آپ بھی اس کی تقلیف سے گزر رہے ہیں جسے ہم سب لوگ گزر رہے ہیں کون نہیں گزر رہا سوائے ایک شرافیہ کی طبقے کے جن کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا بزاروں میں جالی جائیں سڑکوں میں چلی جائیں ایسے رانکل لگی ہوئی ہیں جنہوں نے مہنگی گاڑیاں لینی ہیں وہ لیے جا رہے ہیں وہاں سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ ملک دیوالیاں ہونے جا رہا ہے تو شرافیہ کو نہیں پتہ چل رہا یہ بتوست طبقے کو چھوٹے طبقے کو غریب آدمی کو اور یہ ہمارے جو بھائی پیچھے کیمروں کے کھڑے میں ہیں ان کو پڑتا ہے اور پڑتا کیسے ہے یہ پٹرولیم کوئی مزاق ہے کہ اس کی مصنوعات کی قیمتوں میں تیرہ روپے کا اضافہ ٹرول کی فی لیٹر قیمت دو سو بہتر روپے ہائی سپیڈ ڈیزل دو سو ترانوے روپے میٹی کا تیل ڈائی روپے اضافی سے نوٹیفکیشن ایک سو نوے کا ہو گیا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ بڑی سنتیں جو ہیں وہ پچھلے سال کے مقابلے میں آٹھ فی سے سکڑ چکی ہیں اور سنتوں کی پیداوار میں مسلسل پانچویں مہینے تنہزلی چل رہی ہے اور ڈالر دو سو بیاسی کا ہے اور اوپر مارکٹ میں دو سو پچاسی کا بکرا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک بھی معاہدہ نہیں ہوا جو ہی ڈار صاحب اعلان کرتے ہیں کہ دو دن میں ہو جائے گا ڈالر اور اوپر چلا جاتا ہے یہ تو صورتحال ہے باقی جو خطرناک بات ہے آج ڈالر انہوں نے ڈار صاحب نے ان کا نام بیسے ساگ ڈالر ہی لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں یہ ہم نے جو خطشات کل اظہار کیے تھے کہ بازگشت تھی آج جو کنفرم کر دی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں بھی پاکستان کے آئی ایم ایف کے ڈیل کی نزیجے میں پاکستان کے نیوکلئر اور مزائل پروگرام کو رول بیک نہیں کیا جائے گا نائج تک ہم کیسے پہنچے یا ہمیں پہنچایا جیا یہ یہ ایشو تھا دوسرا میرا خلاب الیکشنز کے حوالے سے بالکل الیکشنز کے حوالے سے بھی عامر صاحب کرنا ہے اس میں امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ مریم صاحبہ کے حوالے سے بھی میرے خلاب میں پہلے بات کر لیتے ہیں کتنے جبوں سے ایک طرف سے تو کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ الیکشن ہونے نہیں ہیں الیکشن ہوئی نہیں سکتے اور یہ یہ بلا بلا مگر یہ تھی سمجھداری ضرور دخاری ہیں کہ سارے نومینیشن پیپرز فیل کر رہے ہیں اور مریم نواز شریف کی باقاعدہ لانچنگ اب الیکشنز کے اندر ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ پنجاب کا کیونکہ الیکشن لڑ رہی ہے تین ہلکے غالباً لاہور میں چوتھا گجرہوانا میں اور اب سوال اس کے اندر یہ بہت بڑا یہ ہے کہ وہ ہمارے بچارے حمزہ بھائی کا کیا بنے گا دبے دبے کچھ دن پہلے سکرین پہ نظر آئے تھے اب جو ہے یہ پتہ نہیں چیف منسٹر بنیں گی یا بعد میں پھر پرائیم منسٹر بنیں گی شہباز شریف صاحب کے طور پر پہ پہلے تو پرائیم منسٹریل ہوپ فل تھی تو کیا آپ یہ چیز چیف منسٹر کا اگر اگر چیتے ہیں اگر کیونکہ بہت بڑا ہے آپ ذرا تفصیل بتا دیں میں تفصیل پڑھ دیتی ہوں کہ انہوں نے چن کے وہ ہلکے ڈھونڈے ہیں کہ جہاں پہ ڈیفرنسل مارجنز زیادہ ہیں پر دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے کونسٹر کینیڈیٹ آتی ہے بلکل یہ بھی دیکھیں گے مگر آگے بڑھنے اس پہلے چیز بتانے اس پہلے میں تھوڑی سی چیز صحیح کر دوں کہ آمیر صاحب پیٹرل پانچ روپے ہے بڑا اور ڈیزل تیرہ روپے بڑا ہے یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے تھے فگرز اینی ہو مریم نواز صاحبہ نے لاہور سی پنجاب اسمبلی کا ہلکہ پی پی ایک سو تہتر ہے ایک سو انچاس اور پی پی ایک سو اٹھاون ہے گجرانوالا کا ہے ہلکہ پی پی ترے سٹھ اگر پی پی ایک سٹھ کے بات کرتے ہیں جو لاسٹ الیکشنز ہوئے تھے یہ پہلے پی پی ایک سو تری پن تھا نون لے کے خاجہ عمران نظیر چوالیس ہزار پانچ سو چھپن ووٹ لے کے یہاں سے جیتے تھے ان کے مدد مقابل پی ٹی آئی کے چودری خالد محمود صاحب تھے وہ انیس ہزار چھے سو تینتیس ووٹ کے ساتھ تھے پی پی ترے سٹھ گجرانوالا مسلم لیگ نون کا یہ گھر سمجھا جاتا ہے دوزار اٹھارہ کا جب الیکشن ہوا تو اس علاقے سے نون لیگ کے اشرف علی انسالی صاحب جیتے تھے وہ بات میں پھر منحرف ہو گئے تھے لیکن پھر نون لیگ میں دوبارہ سے آگئے تھے پی پی ون سیونٹی تری یہ لہور سے تاریک انصاف کے سرفراز حسین صاحب تھے جو نے انتیس ہزار چھے سو چھاسی ووٹ لیے تھے مارجن بھی بتاتے جائے بلکل بلکل ان کے جب دوسری طرف آزاد امیدوار تھے عابر صاحب جو عرفان شفیق خوکر صاحب تھے وہ ستائیس ہزار چھے سو چھوالیس ووٹ لے کے دوسرے نمبر پر آگئے تھے یہ تقریباً دو سے ڈھائی تین ہزار کا مارجن بن رہا اس سے زیادہ کا مارجن یہ نہیں بان رہا کچھ حلکوں میں جو چونس کیے گئے ہیں دس دس بیس بیس ہزار کے مارجن ہیں بڑے مارجن بڑا تھا سیف چنے گئے ہیں کہ وہ بلے حلکے جو جہاں جیت سکتی ہیں سیف کیے گئے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ والا بھی کیونکہ انڈیپینڈنٹ والا بھی ان کی طرف اب آ چکا ہے تو جب وہ آئیں گی تو نون لیک کے اور انڈیپینڈنٹ کی آئیڈیا یہ ہو گیا مل کے وہاں پہ جیتنے کا امکان ان کے خیال میں بیتر ہو گا لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے آمیر صاحب کہ پہلے جو الیکشنز ہوئے اور آج جو صورتحال عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کو لے کے اس میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہوں گا یہ ہمیں ماننا پڑے گا یہ اب بہت بڑا ایک سوال سب سے بڑا یہی ہے کہ یہاں پہ چل رہی ہے اور پہلے کیونکہ یہ سینٹرل پنجاب جیٹی روڈ جو ہے نون لیک کا گھر تھا جیٹی روڈ کے اوپر گجران والا ڈویجن گجرات کو نکال کے پورا پورا سویپ سارے ام اینے سارے ایم پی اے وہاں پہ ان کے بنتے تھے اب یہاں سے بھی جو ہے نا وائب زانے شروع ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کے حق میں بے زیادہ بے تحاشا تو مریہ بی بی کوئی اللہ عمر زیادہ لمبی کرے ان کی she's got a long way ahead politics کا بھی اور عمر کا بھی مگر اگر یہ ان کو یہ جھٹکہ لگ جاتا ہے کہ یہاں سے جیت نہیں پاتی ہیں اور اگر وہ سارے ہی election ہار جاتی ہیں تو پھر یہ بہت بڑا دچکہ ہوگا ایون ایک دو بھی بیچ پہ سے ہار جاتی ہیں تو بھی جھٹکہ ہوگا کیونکہ یہ لاہور اور گجران والا ان کی فوٹرس ہے ان کا گھڑا ہے اگر آپ کے ساتھ ایک دو میلکو میرے پاس آخری ایک سے ڈیٹ منٹ ہے میں جلدی سے میں نجل سیٹی صاحب کا بہت زیادہ بڑا مددہ ہوں مگر کمال ہے ان کا پینچر لگاتے ہیں کہ جو ہے کمالی ہے کہ ہم نے یہ اکمال صاحب جو ہے ہمارے پروڈیوسر صاحب یہ تین چار پروگرام میں بتا چکے ہوئے ہیں کہ ڈار صاحب اس کے پیچھے سود کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مرجوہ اپنی نگرانی میں الاؤ کیا ہوئے ہیں تو پی ٹی بھی نہیں تو جوہے کے اشتہار بند کر دی ہیں باقی جنگوں پہ جوہے کے اشتہار جاری ہیں مرجوہ سیٹی صاحب کو نہ سٹیٹ بینک کا حالانکہ یہ بڑا سخت نوٹس آیا ہے کہ یہ غیر قانونی ہیں کرپٹو کرنسی بھی اور یہ جوہے کی کمپنیوں کے اشتہار بھی چلانا مرجوہ سیٹی صاحب کو نہ سٹیٹ بینک کا ڈار ہے نہ ان کو ایف آئی اے کا ڈار ہے ان کو یہ پتا ہے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا میں ان ساری چیزوں سے اوپر ہوں تو یہ مجھے نہیں بتا کہ کیونکہ پسی دفعہ بھی وہ آپ دیکھیں کہ ٹیکر کا وہ مانتے نہیں تھے کہ میں نے کوئی کسی کسی پیکچر لگایا مگر پڑی تیری سے پی سی بی کے جو ہے ہیڈ بن گئے تھے یہ تیسری دفعہ جو پی سی بی کے وہ ہیڈ بنے ہیں اور وہ پھر کوئی کوئی نہ کوئی وجوہ تو ہوں گی کہ پی سی بی میں ایسا چاہ شہد ہے کہ مکھیوں کی طرح ہی اس کی طرف جاتے ہیں تو یہ نظر آ رہا ہے نا یہ بلینز کے معاملات ہیں صحیح ہے ابھی ہم کلوزنگ کے طرف جا رہے ہیں مگر آخر چند سیکنڈ میں ایک بڑی خبر بھی دیکھنے والا اخصہ شیئر کر دوں کہ لاہور میں الیکشن سے پہلے بہت بڑی تبدیلی رونما ہو گئی ہے دیسٹرک ریٹاننگ آفیسر لاہور کو فوری طور پر تبدیل کر دیا گیا ہے اور ڈیپٹی کمیشنل لاہور رافعہ حیدر کو دیسٹرک ریٹاننگ آفیسر لاہور تائنات کر دیا گیا ہے مبارکو آپ کو بھی الحفظللہ باقی جنہ بھی ایسا ہی ہوگا چلیے لیٹس سی کیا ہوتا ہے بہت شکریہ دیکھنے والا کو شکریہ اپنا خیال رکھیں خدا حافظ